ہلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ سکرکندی کو ہم بینہ پانی بینہ کوکر کے کیسے بھونے اور یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی بننے والی ہے جیسے کہ ہم کوئلے کی آگ بھی بناتے ہیں بلکل مٹھاس اس میں رہے گی اور بہت زیادہ ٹیسٹی یہ جو سکرکندی وہ بن کے تیار ہوگی اور بہت ہی جلدی بھی بن جائے گی تو چلیے دیکھتے ہیں تو یہ میں نے یہاں پہ لوہے کا توا رکھ لیا یہ میرے پاس تھوڑا پرانا تھا تو میں نے وہ لے لیا اور یہ میں نے لیا کوئلے والی جو راک ہوتی نا تھنڈ کے دنوں میں ہم آگ بناتے ہیں کوئلے کی تو یہ اگر آگ راک آپ کے پاس ہو نا تو آپ یہ لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا جو سکرکندی نا بہت ہی زیادہ اچھی بنے گی اور آپ اس طرح سے شکرکندی کو نا توا گرم ہو جائے اور راک جو ہے نا اچھے سے تیز آج پہ نا اسے گرم کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے آپ ڈھک کے پکا لیجئے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو ڈھک کے کور کر کے چھوڑ دیجئے آپ کو بار بار چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو یہاں پہ میں پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ یا بیس منٹ کے بعد میں اسے چیک کروں گے اور میں نے جو فلیم تھا نا اس کو میڈیم کر کے رکھا ہوا تھا بلکل سلوپے مات کریے گا بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو یہاں پہ پھر میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد چیک کیا تھا پھر اس کے بعد دس منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے اور یہ آپ کو بہت جلدی ہو جائے جب بار بار کھول کے چیک کرتے ہیں تو یہ شکرکندی اچھے سے کوک نہیں ہو پاتی کیونکہ اس کی سٹیم نکل جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے دو بار ہی سے چیک کیا اور اس کو میں نے اگیز کا فلیم آف کر دیا یہ شکرکندی جو بہت اچھے سے بھون کے تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے نکال لیا اس کی جو راک لگی ہوں نے اسے ساف کر لیں گے کپڑے سے اگر آپ کے پاس نہ راک نہیں ہے تو میں نے ایک ویڈیو اور بھی بنائی ہوئی ہے اس پر شکرکندی کو کیسے بھونے بھی نہ پانے کے تو میرے چینل پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں لنک ڈال دوں گی ڈسکرپسن باکس میں تو یہاں بھی یہ دیکھیں شکرکندی بہت اچھے سے اگتا ہی سافٹ ہو گئی ہے اتنی اچھی ہوتی نا ایک بار آپ 15 سے 20 منٹ تک جب اسے ڈھکے پکا لیں گے تو بہت اچھے سے پک جاتی ہے دوبارہ جب کور کریں گے بہت جلدی یہ کھو جاتی ہے تو یہاں پہ ٹائم دیکھیں لگتا ہے 20 سے 25 منٹ لگیا تھا اور 30 منٹ بھی لگ سکتا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں شکرکندی اچھے سے سافٹ ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بلکل مٹھاس ہوتی ہے سوندھی سوندھی سے خوشبو بھی آتی ہے بہت تیسٹی لگتی ہے تو یہاں پہ تو میں نے دودھ کے ساتھ اسے سرف کیا ہے دودھ میں نے تھوڑا سا شکر ڈال دیا ہے اور آپ کیسے اسے سرف کرتے ہیں مجھے کومنٹ میں ضرور بتائی گا یا پھر آپ اسے ایسے ہی کھاتے ہیں یا پھر دودھ میں مجھے تو میں ایسے بنا رہی ہے اس کو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے آپ ایسے ہی کھائیں گے نا تو یہ بہت زیادہ میٹھی میٹھی سے لگتی ہے کیونکہ ہم نے ان میں پانی کا یوز نہیں کیا ہے نائی کوکر کڑائی میں اس کو اس طرح سے کوئلے والی آگ پہ بنایا ہے بہت زیادہ یمی لگتی ہے تو ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کریں